چوتھی دمائی میں شابل سٹوپ کے لیے کافی اچھی رہی ہے اس دمائی میں کمپنی گھاٹے سے نکل کر منافع میں آگئی ہے اور چوتھی دمائی میں کمپنی نے پچھلی بار کے چوبیس کرو روپے کے گھاٹے کے سامنے اس بار بارہ کرو روپے کا منافع کمایا ہے اس دمائی میں کمپنی کی آئے بھی تیس پسند سے بڑی ہے کہاں سے گروہ آئی ہے کمپنی میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کمپنی کے پریزیڈنٹ اور سی ای او گوویند شریخنڈے گوویند جی آپ کا سواگت ہے اگر آپ بتا سکیں یہ گروہ آئی کہاں سے ہے کھاٹے سے آپ منافع میں آگئے ہیں کیا جو آپ کے کچھ پرانے سٹورز ہیں اس میں آپ واپس ہم زیادہ اچھی گروہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے اس کارٹر میں پر فورمانس دیکھا ہے continuity of the first 3 کارٹر کا پر فورمانس ہے تین بڑی چیز ہے اس کارٹر میں آپ کو دکھائے دیں گے ایک ہے مارجن چینج مارجن اس کارٹر میں 0.8% سے اپ ہے نمبر 2 like to like store sale جو ہے وہ 16% اپ ہے اور وہ 16% اپ along with a margin change combination اور operating expenses جیسے ہی down چلے گئے 650 basis point یہ تینوں کا کارٹر ملکے آپ کو یہ profitability دیکھ رہی ہے اور یہ continuation ہے تینوں کارٹر کا ملا کے آپ اگر دیکھیں گے ہمارے پورے سال کا جو result ہے last year اگر ہم 63 crore loss پہ تھے یہ سال کا ہم نے net profit 50 crore declare کیا ہے اور ابیٹا میں بھی جو چینج ہمارا ہوا ہے 43 crore سے ہم ابھی 114 crore پہ ابیٹا پہنچ گیا ہے تو this is a very good news for the market very good news for retail کیونکہ customers are now back to shopping اور اگر customers shopping کے لیے واپس آ گیا ہیں تو یہ continue ہوتے رہے گا میرے حساب سے it is also an indication کہ اپنی economy ابھی واپس revival mode پہ ہے جو slowdown ہم نے دیکھا تھا last year first quarter میں اور previous year کے last quarter میں I think we are getting out of it Mr. Shikhanic ایسے آپ نے ہاں پر صاف کا کہ وہ signs better ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی demand environment کافی improve ہوا ہے margins جس طرح سے بڑے ہیں کیا آپ انہیں ان levels پر maintain کر پائیں گے اور یہاں سے کتاور grow ہونے کی کنجائش ہے اس سال میں margin ہم نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ 0.3 to 0.5% کے بیچ میں every year we should be able to grow اگر آپ دیکھیں گے اس quarter کا 0.8% اگر آپ include کریں گے annual level پہ annual level پہ ہم نے margin بڑا ہے 0.3 سے لیکن ہمارے operating costs are down by 650 basis point تو میں مانتا ہوں کہ operating costs کو hold کر کہ اگر margin growth of 0.3 to 0.5 ہم لے پائیں اور same store growth اگر ہم 5 to 7% کے بیچ میں لے کے جا سکتے ہیں تو definitely it is going to improve impact profitability much more in the next year as well آپ نے hyper city میں اپنی stake بڑھانے کی بات کی ہے کتنا پیسہ آپ کو لگے گا وہ stake بڑھانے کی لئے اور کہاں سے fund کریں گے اس کے approximately 125 crores لگے گا current valuation کے حساب سے آپ اگر دیکھیں گے یہ سال میں ہم نے قریبا 115 crore کی cash generate کی ہے within the business تو آگے جاتے ہوئے ہماری جو expansion plan ہے جو 18 store اور ہم add کرنے جا رہا ہے اس کی جو پونجی لگے گی وہ پوری internal accrual سے ہی آئے گی اور جو 125 crores ہے ہمارا بھی QIP کا plan ایک ہے we will be able to manage within the QIP and internal accrual یہ جو QIP کا plan ہے یہ کب تک آ سکتا ہے QIP ابھی تک ہم نے کوئی date سے مقرر نہیں کی ہے اس کے لئے but most probably before june july i think we should be able to take it up کتنا آپ ریس کرنا چاہیں گے QIP کتا ہے کریباً 200 crores اور کتنا dilution ہوگا اس وجہ سے اس میں کوئی dilution نہیں ہو رہا ہے کیونکہ promoters کو 40 million اور QIP میں 40 million promoters کو ہم نے warrants issue کیا ہے تو دونوں equal level پہ ہم issue کر رہے ہیں تو dilution شاید نہیں ہوگا شکریہ Mr. Trichande ہمارے لئے سمیہ نکال لے کے لئے and all the very best اس financial یہاں کے لئے بھی تو ہاں پر shoppers top numbers اچھے رہے ہیں stock پر بھی نظر رہے گی ہماری قریب 3% کی تیزی پر یہ trade کرتا ہوا QIP company یہاں پر لے کر آ رہی ہے 200 crore ریز کرنے کے plans یہ ریڈار پر رہے گا آگے ہم لیں گے فلحال ایک چھوڑا